بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت محربان اور رحم والا ہے صوفیہ اکرام کے نزدیک جو شخص زلحزہ کے عشرہ کے دس آیام کی عزت کرتا ہے عبادت کرتا ہے روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دس چیزیں عطا فرما کر اس کی عزت حفظائی فرماتا ہے اور وہ دس چیزیں یہ ہیں نمبر ایک عمر میں برکت اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے جو زلحزہ کے عشرہ کے دس آیام کی عزت کرتا ہے نمبر دو مال میں زیادتی جو شخص ان دس آیام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے مال میں زیادتی فرماتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے اللہ اسے خوب مال سے نوازتا ہے نمبر تین اہل و آیال کی حفاظت جو شخص ان دس دنوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر والوں کی آگے پیچھیں دائے بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرماتا ہے ہر بری آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے نمبر چار گناہوں کی معافی جو شخص زلحزہ کے ان دس آیام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نمبر پانچ نیکیوں میں دو گناہ اضافہ جو شخص ان دس دنوں کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں دو گناہ اضافہ فرماتا ہے اس کی نیکیوں کو دو گناہ کر دیتا ہے نمبر چھے جان کنی میں آسانی جو شخص ان دس آیام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو نکلنے میں آسانی فرماتا ہے اس کی روح جسم سے آسانی سے نکلتی ہے نمبر ساتھ قبر کی تاریکی میں روشنی جو شخص ان دس آیام کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشنی سے بھر دیتا ہے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے نمبر آٹھ قیامت کی دن نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنانا جو ان دس آیام کی عزت کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بناتا ہے نمبر نو دوزک کے طبقہ سے نجات جو ان دس دنوں کی عزت و احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزک کے طبقہ سے نجات دے دیتا ہے نمبر دس جنت کے درجات پر عروض جو شخص و زلحزہ کے ان دس آیام کی عزت و احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جس نے اشرہ میں کسی بیمار کی بیمار پروسی کی گویا اس نے اللہ کے اولیاء اور بزرگان دین کی عیادت کی جو کسی جنازے کے ساتھ ان آیام میں گیا گویا وہ شہیدوں کے جنازے کے ساتھ ساتھ گیا جس نے ان دنوں میں کسی مومن کو لباس پہنایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلات پہنائے گا جس نے کسی یتیم پر محربانی کی اس پر خدا محربانی فرمائے گا جو شخص اس اشرہ میں کسی کی علمی و روحانی مجلس میں شریک ہوا گویا وہ انبیاء اکرام کی مجلس میں شریک ہوا حجرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جل حج کے اول اشرہ میں اللہ تعالیٰ نے حجرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اس وقت وہ عرفہ میں تھے عرفہ میں حجرت آدم علیہ السلام نے اپنے خطا کا اعتراف کیا اسی اشرہ میں حجرت ابراہیم علیہ السلام کو بارگاہ خداوندی سے دوستی عطا ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا اسی اشرہ میں حجرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال مہمان کی مہمان نوازی کے لیے اپنی جان آگ کے لیے اور اپنے شہجاد حجرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانے کے لیے خدا کی رحمیں پیش کر دیا اسی اشرہ میں حجرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی اسی اشرہ میں حجرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا گیا اور اسی اشرہ میں حجرت داود علیہ السلام کی لگجس معاف کی گئی ان تمام احادیث اور روایت اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہوا کہ اشرہ ذلحزہ کی کتنی احمد اور فضیلت ہے پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس اشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشندی حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہو قربانی کی حقیقت اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ بندہ خود اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھئے اللہ پاک کو یہ گوارہ نہ ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جانور کو زبا کر دو ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا قربانی کی نظر ماننا اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی ہے تو نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے چاہے نظر ماننے والا فقیر ہو یا مالدار دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی